اور یو پی کا پوروانچل علاقہ ایک بار پھر بری طرح انسفلائٹس کی چپیٹ میں ہے سرکار اور پرشاسن کے لاکتابوں کے باوجود یہاں انسفلائٹس کے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے عالمی ہے کہ صرف بی آر ڈی میڈیکل کالج میں پچھلے دو دنوں میں اٹھارہ بچے موت کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں پوروانچل میں انسفلائٹس کا قہد اب تک ایک سو اسی لوگوں کی موت دو دن میں اٹھارہ بچوں نے گوائی جان سرکار بے خبر مریض پریشان گورکپور کے بی آر ڈی اسپتال میں ان دنوں موت کا بسے رہا ہے جان لیوہ انسفلائٹس کا قہد دن بہ دن بہ دن بہتا ہی جا رہا ہے حالات یہ ہیں کہ صرف دو دنوں میں ہی یہاں اٹھارہ بچے موت کی بھیٹ چکے ہیں جبکہ بیس نئے مریض زندگی کی جنگ لڑنے اسپتال پہنچ گئے ہیں اس کے ساتھ ہی اس سال یہاں آنے والے مریضوں کی تعداد 597 پہنچ گئی ہے جن میں اب تک 180 مریض جان گوا چکے ہیں ہماری بچی کو یہ دیماغ میں سر میں بخار رہتا ہے اور بخار چھوڑتا نہیں ہے یہ تین چار دن ہو گیا ہے ایک بار تبھارتی کرا کر گئے ہیں تو اچھا ہو گئے ہیں پہن گھر پر لے گئے ہیں تو پہن سیریوس ہو گیا دیکھت یہ ہو رہی تھی مطلب جو ایک ڈیڑھ اپتے سے جو بخار ہے بخار کبھی جو چڑ جاتا کبھی اتر جاتا ہے یہی جو پریشانی ہے مریضوں کی جان مشکل میں ہے پریشانوں کا حال بے حال ہے جبکہ اسپطال میں اتنا بندوبست نہیں کہ سب کا مکمل علاج ہو سکے مریضوں کی بھی لگاتار بڑھ رہی ہے لیکن انہیں دیکھنے کے لیے نہ تو یہاں پریابت ڈاکٹر ہیں اور نہ ہی اتنے بیٹ کہ ان کا ڈھنگ سے علاج ہو سکے اس پر اسپطال پرابندھن کی دلیل یہ ہے کہ زیادہ تر مریض گمبھیر حالت میں ہی یہاں پہنچ رہے ہیں جس کے چلتے انہیں بچانا مشکل ثابت ہو رہا ہے سب جب بہت گمبھیر ہو جا رہے ہیں جب ان کا سانس کا لگ رہا گی اب جو ہے بند ہونے والا ہے تب وہ لوگ لے کے چل رہے ہیں تو اس میں جو مریض آ رہے ہیں کافی گمبھیر عوستہ میں آ رہے ہیں اس لیے مرتو ہو رہی ہے پوروانچل کے ساتھ زلو گورکپور دیوریا کشینگر مہراجگج سدھارت نگر سنت کبیر نگر اور بستی میں اس بیماری کا پرخو سب سے زیادہ ہے سرکار بار بار بہتر علاج مہیہ کروانے کا وعدہ کرتی ہے پرشاسن بھروسہ دلاتا ہے لیکن بدلتا کچھ نہیں نہ اسپتالوں کی صورت اور نہ ہی مریضوں کی قسمت بیپک شیلستو پیسیوانیوز گوڑا بود